اب بات کرتے ہیں دوستو فولی آٹومیٹک مشین کے بارے میں دوستو اس مشین کو آپ سمجھ لو کہ اس مشین کے اندر آپ کو بہت ساری سرویس ملتی ہیں با مقابلے سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین کے اس مشین کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ خود بہ خود کرتی ہیں بس آپ کو اس مشین کے اندر کپڑے ڈالنے ہیں اور اس کے بعد اس مشین کے اندر کپڑے خود بہ خود دھلیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا دھلنے کے بعد کپڑے ڈرم کے اندر آپ کو چینج نہیں کرنے پڑھیں گے دوسرے ڈرم میں سکھانے کے لیے یہ خود بخود چینج کر کے سکھا کے اور کافی حد تک سکھا کر نچوڑ کا کپڑوں کو آپ کو آویلیبل کرا دے گی یہ اس کے اندر بہت بڑی خاص ہے تھا آپ کو ہاتھ نہیں لگانا زرہ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مشین کے اندر اگر پانی کم ہو جاتا ہے تو یہ پانی بھی خود ہی بھر لے گی اپنے اندر آپ کو وہاں پر بھی کچھ نہیں کرنا جیسے سیمی آرٹمیٹک مشین کے اندر پانی کم جاتا ہے تو خود بھرنا پاتا ہے لیکن اس مشین میں ایسا نہیں ہے اس مشین میں کپڑے بھی خود دھوتی ہے پانی بھی اس کے اندر بھی خود بھرتی ہے اپنے اندر اور اس کے ساتھ کپڑے دھولنے کے بعد یہ مشین ان دھولے ہوئے کپڑوں کو دوسری ڈرم میں خود ہی ٹرانسپر کر کے ان کو اچھے خاصے طرح سے نیچوڑ کر بھی آپ کو پروائیڈ کرا دیتی ہے تو یہ مشین دوستو ان عورتوں کے لیے سب سے بڑی وردان ثابت ہوتی ہے جن عورتوں کو کپڑے دھونا زیادہ پسند نہیں ہوتا یا جن لڑکیوں کو کپڑے دھونا زیادہ پسند نہیں ہوتا جو بہت ہی زیادہ دھنجر سمجھتی ہیں کپڑے دھونا تو ان عورتوں کے لیے اور ان لڑکیوں کے لیے یہ مشین بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور ایک خاصیت جو مجھے لگتی ہے اس مشین کو استعمال کرنے کی وہ سب سے بڑی ہے دوستو کہ یہ مشین آٹومیٹک ہے تو ہر چیزی خود ہی کر رہی ہے تو عورتوں کو بہت ہی اچھا فری وقت مل جاتا ہے جس میں وہ اپنے دوسرے کام بڑے آرام سے نمٹا لیتی ہے تو یہ مشین سمجھ لو عورتوں کے لیے وردان ہے لیکن یہ مشین دوستو تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے با مقابلے سیمی آٹومیٹک مشین موسیقی